سب ظلم و نائنصافی کے صدباب کے لیے اور جشرتی ناہمواریاں ہیں اس کے خاتمے کے لیے یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بڑے کلیر کٹ انسٹرکشنز موجود ہیں اور بڑی واضح ہدایات موجود ہیں معاشرتی ناہمواریاں معاشی معاشرتی سباجی یہ جتنا استحصال ہے جبر ہے اس حوالے سے بس ایک ہی ارشاد رسالت مابلہ السلام کا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اہد پہاڑ کے برابر سونا موجود ہو اس وقت تک گھر نہ جاؤں جب تک کہ نہ غربہ میں تقسیم نہ کر دوں یہ اسلام کا معاشرتی نظام ہے زکاة اشر دیگر جتنی ہیں اسلام جو ہے وہ مساوات کا درس دیتا ہے اور یہاں پہ مساوات جو ہے وہ برابری ہے کہ ہر کسی کو حق حاصل ہونا چاہیے وہ اس کے لیے ترقی کے مواقع موجود ہونے چاہیے اور یہی نبی رحمت نے وہ نظام قائم کر کے ہمیں دکھلایا اور اصحاب سفہ کی جو یونیورسٹی تھی پہلی یونیورسٹی اسلامی یونیورسٹی قائم کی وہاں پہ یہ نہیں تھا کہ اصحاب سفہ جو ہیں وہ بلکل لاچار ہو کر بیٹھ جائے بلکہ جو مدینہ طیبہ میں رہنے والے جو امیر صحابہ تھے انساریوں میں سے وہ ان کی کفالت کرتے تھے وہ ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے تو اسلام ہر جگہ پہ ہمیں سماجی انصاف دیتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اگر ہم سماجی انصاف سے ہٹ جائیں بلکہ میں یوں کہوں کہ اگر سٹیٹ اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرے تو پھر جو نون سٹیٹ الیمنٹس ہوتے ہیں فیکٹرز ہوتے ہیں وہ پھر انصاف اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں جس سے پھر مصیبتیں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حاصل کرنے کی اہمیت پر بڑا زور دیا علم حاصل کرنے کی اہمیت ہے علم کی کہ سورہ رحمان کا آغاز بھی رب کائنات اس طرح سے کرتا ہے کر رحمانو علم القرآن خالق الانسان تخلیق تمہاری بعد میں ہے قرآن کا علم پہلے ہے اور قرآن کا علم وہ ہے لارت میں والا یاب سن اللہ فی کتاب مبین ہر خوشکتر کا علم قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے موجود کر رکھا ہے تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ علم فرض ہے اور چاہے تمہیں سین کیوں نہ جانا پڑے وہاں پہ بھی جاؤ علم کی اہمیت پہ زور دیا اور میں نے پہلے ہی یہ ارز پیش کی کہ پہلی اسلامیک یونیورسٹی اصحاب سفہ کی صورت میں مسجد نبی کے چبوترے پہ مارز وجود میں آئی اور پھر وہاں سے جو شاگرد سند لے کر نکلے وہ مولم میں انسانیت بنے وہ دنیا میں پہلے انہوں نے انسانیت کو تعلیم جس وقت بھی ہم علم کے رستے سے ہٹیں گے تو پھر پستی ہے جہالت کی طرف جائیں گے اور یہ پیغام دینا چاہوں گا میں آپ کی وساطت سے کہ مسلمانوں کا اس وقت مقابلہ میدان جنگ میں نہیں ہے مسلمانوں کا اس وقت اصل مقابلہ علم کے میدان میں ہے اور جس میدان میں مقابلہ ہو اسی میدان پر زیادہ توجہ کرنی چاہیے آج ہمیں علم کی ضرورت ہے علم کی کمی آئی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم علم کی پیاس مجھے شکلانج صاحب یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ امت مسلمہ آج جس طرح کے مختلف چیلنجز کا شکار مسائل سے دو چار ہے اس وقت حسنہ کی روشنی میں ہم کہاں سے ان مسائل سے پھر ہم نکل سکتے ہیں جہالت کو دور کر کے معاشی انصاف دے کر میں یہاں پہ معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اسلام کا اسلام کسی طبقہ تین اجازت نہیں دیتا ہے جس وقت آپ کے ملک میں ایک غریب کو دو وقت کی روٹی مشکل ہوگی یہی پہ کھربوں روپے مالیت کے اساسے رکھنے والے لوگ موجود ہوں گے تو اتنی زیادہ معاشرتی ناہمباری جب وجود میں آئے گی اس طرح کے اسلام میں اسلام کے معاشرتی نظام میں اس طرح کی چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہے آپ کو غریب تک سب سے پہلے جو چیز پہنچانی ہے وہ اس کی معاشرت ہے اس کی معیشت ہے جب تک آپ کسی بھی شخص کو اس کی رزق مہیا نہیں کریں گے تو میں یہ کہوں گا کہ اس کی توجہ علم کی طرف بھی نہیں ہوگی جسے گھر میں آٹے کی فکر ہو اسے پی ایس ڈی کی ڈگریوں سے کوئی غرض نہیں ہوتا ہے اور یہی وہ جہالت ہے جو کہ فرقہ واریت کی بنیاد بھی بنتی ہے یہ وہ جہالت ہے اگر ہم علماء سے بات کریں تو ہمیں وہاں پہ فرقہ واریت کا وجود نظر نہیں آتا مختلف مسلکوں کے جو علماء ہیں وہ سب کے سب نبی رحمت کی چھتری کے سائد علیہ آ کر بیٹھتے ہیں اور وہ سب کے سب نسبت رسول کی بات کرتے ہیں لیکن جب وہی اسلام جہلا کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ گلیوں میں ہمیں ایک دوسرے کے خلاف فرقہ وارانہ تاثبات اور دیگر مختلف جو طبقاتی فرق ہیں وہ نظر آتے ہیں اچھا گیلانی صاحب مختصرا میں آپ سے یہ پوچھتا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں طرز حکمرانی بھی موجود ہیں ہم بات کرتے ہیں پور گورننس نہیں ہے حکمرانی کسی کو نہیں آتی مختلف مسائل کے ہم دو شکار ہیں طرز حکمرانی کے لیے کیا ہدایات ہیں طرز حکمرانی کے لیے دیکھیں سورہ بقرہ میں قرآن نے بتایا کہ جس وقت اسرائیلیوں نے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر اور مختصر کر کے بتاؤں گا اور تعلوت کو بادشاہ بنانے کی دلیل یہ دی رب کائنات نے کہ اسے تسلام کو علم اور شجاعت میں اللہ نے تمہیں سب سے زیادہ بڑھ کے بنایا ہے تو یہ دو چیزیں ہیں اور قرآن کہتا ہے میرے رسول اگر اکثریت کی اتباع کریں گے تو وہ اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گی کیونکہ اکثریت جو ہے وہ فسق کی طرف جاتی ہے فاسق ہوتی ہے نافرمانی کی طرف جاتی ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم سے کسی نے پوچھا کہ یا علی یہ آپ کے دور میں بہت مسلمانوں کی آپس میں خانہ جنگیاں ہیں تو حضرت علی اور حضرت عمر کے دور میں نہیں تھی تو حضرت علی نے بڑا اچھا جواب دیا تھا کہ ان کا مشیر میں تھا اور میرے مشیر جو ہیں یہ تو یہ مشیروں کا فرض ہے گوڈ گوورننس یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو اسلام کے تاجدار تھے جو نبوت کے تاجدار تھے وہ مٹی کی زمین پر بھی بیٹھ جاتے تھے فرش زمین پر بیٹھ محلات کی ضرورت نہیں ہوتی تھی عوام کا نظریہ سامنے رکھیں عوام کو پہلے اپنے آگے رکھیں اور ایسے مشیروں سے پرہز کریں ایسے مشیروں کی قصرت سے پرہز کریں ان کا رستہ جن کی جو ہے مذر اور جن کے تمام ایمبیشنز